پردیش کے گریمنتری انیل وز کا خوف پولس پر نظر آنے لگا ہے پولس کے بڑے افسروں کی بیٹھک میں انیل وز نے انہیں جو آدیش دیئے چوبیس گھنٹے میں عملی جامعہ پہلانے کو بھی کہہ دیا وہی پانی پر جہاں انیل وز نے سب کے پہلے ریڈ کی اور وہاں کے پولس کپتان نے ایک ہی دن میں ایک سو ساٹھ پولس افسروں اور کرمچاریوں کے زلے میں تبادلے کر انہیں ریزلٹ دینے کو بھی کہا کہتے ہیں اچھا راج بھائے یا پریت سے چلتا ہے لگتا ہے پردیش کے فائر بران منتری انیل وز اس بات کو سمجھ گئے ہیں تب ہی تو گریمنترالے ان کے پاس آتے ہی پولس والوں کے بھی پسینے چھوٹنے لگے ہیں منتری بنتے ہی انیل وز نے اگلے ہی دن پہلی ریڈ پانیپت پولیس سٹیشن پر کی اور اس کے تین دن بعد ہی چنڈگر میں ہوم سیکریٹری ڈی جی پی اور باقی بڑے پولیس افسروں کی بیٹھک لے کر ریزلٹ دینے کو کہا پھر کیا تھا پانیپت کے ایس پی نے سب سے زیادہ فورتی دکھائی ایک دن میں ہی زلے کے اندر ایک سو ساٹھ پولیس کرمچاریوں کے تبادلے چھے تھانوں میں دو دو ایسے چو لگا دیئے اور اگلی ہی صبح کرائم میٹنگ لی اسے کہتے ہیں انیل وز سٹائل ایکشن پلان جیسا کہ آپ کو پتائی ہے کہ گرہمنٹری جی نے کچھ ڈائریکشن سپیسل دی ہیں اور وہ ہم نے آگے پاس کیے ہیں ایس پی صاحب نے میٹنگ لے کے جو ہمارے سچو جو گراؤنڈ ورکر ہیں ہمارے جو ان کو انجام دیں گے اور ہم ان کو سپروائز کریں گے تو وہ ڈائریکشن ہم نے پاس کی ہیں اور اسی بارے میں میٹنگ تھی اور دوسرا جو روٹین میٹنگ ہوتی ہے کرائم کو لے کے اس کے بارے میں میٹنگ تھی دراصل کرائم میٹنگ میں اس پی صاحب نے سبھی ڈی ایس پیز ایسے چو اور نیچے کے افسر اور کرمچاریوں کو بتا دیا ہے کہ اب کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے کرائم روکو چوریاں روکو کریمینلز کو پکڑو کوئی گائیڈنس یا مدد چاہیے تو میرے پاس آؤ یعنی انیل ویج کا خوف پولیس والوں کے سر چڑھ کر بول لہا ہے منتری ہو تو ایسا کیمینل منتر ہم ویر کے ساتھ دویر کتھو ریا توٹل نیوز پانی پت بیرو